السلام علیکم آج ہم سرہود کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر چھے سے لے کر دس تک کی آیات ہیں اور وہ جانتا ہے مستقر رہا اس کا ٹھکانا ومستوداہ اور سونپے جانے کی جگہ اس کی کلن سب کچھ کی کتاب مبین ایک واضح کتاب میں موجود ہے اللہ تعالی صرف انسانوں ہی کو نہیں بلکہ زمین پر چلنے والے جانوروں حتیٰ کے کیرے مکوروں اور چونٹیوں کا رزق بھی اللہ تعالی کے ذمہ ہے وہی ان کے چلنے پھیننے آنے جانے رہنے سہنے مرنے جینے اور ماں کے رحم میں قرار پکڑنے اور باپ کے سلپ کی جگہ کو بھی جانتا ہے مستقر رن اور مستودا کی تعریف میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک رحم مادہ مستقر اور باپ کی سلپ مستودا ہے اور بعض کے نزدیک زندگی میں انسان یا میوان جہاں بہائش پذیر ہو وہ اس کا مستقر رن ہے اور جہاں مرنے کے بعد دفن ہو وہ مستودا ہے امام شکانی کہتے ہیں مستقر رن سے مراد رحم مادر اور مستودا سے مراد وہ حصہ زمین ہے جس میں دفن ہو جو بھی مطلب لیا جائے آیت کا مفہوم واضح ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے مستقر رن اور مستودا کا علم ہے اس لیے وہ ہر ایک کو روزی پہنچانے پر قادر ہے وہو اللہ دی اور وہی ہے جس نے خالقہ پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والاورزہ اور زمین کو فی ستتی ایشیام ان چھے دنوں میں وکانا اردھا ارشو اس کا ارش علمائی پانی پر لیا بلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں ایشکم کون تم میں سے احسانوں زیادہ اچھا ہے عمالاً عمل میں والا ان اور البتہ اگر کلتا کہیں آپ انکم بے شک تم مبعوثونا اٹھائے جانے والے ہو من بعد الموتی موت کے بعد لا یقولنا البتہ ضرور کہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے کافر و کفر کیا انہذا نہیں ہے یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا ہے اور جو اس کا ارش تھا وہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ پانی پر تھا پھر سب سے پہلے کیا پیدا کیا گیا اس کے متعلق مختلف روایات آئی ہیں صحیح احادیث سے اس مسئلے پر روشنی پڑتی ہے مادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو پیدا کیا تھا وہ کلم تھا تو اس نے فرمایا لکھ اس نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں فرمایا ہر چیز کی تقدیریں لکھ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو یہ حدیث صحیح ہے البتہ کلم کی پیدائش اور تقدیر کا لکھا جانا پانی اور عرش کے بعد لکھا ہے آسمان اور زمین یوں ہی ابس اور بلا مقصد پیدا نہیں کیے گے اس سے مقصود انسانوں اور جنوں کی ازمائش ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہیں فرمایا ہے کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے بلکہ فرمایا کہ کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے اس لیے کہ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو اور دوسرا یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو ان البتہ اگر اخر نہ ہم مؤخر کر دیں انہم ان سے العذابہ عذاب کو الہ امت ایک مدت تک معدودت شمار کی ہوئی لا یکولنہ البتہ وہ ضرور کہیں گے ما کس چیز نے یہ بسوہو روک رکھا ہے اسے اللہ خبردار یومہ جس دن یعتیہم وہ آ جائے گا ان کے پاس لیسہ نہیں مصروفاں پھیرا جائے گا انہم ان سے کہا کا اور گیر لے گا بھی ہم انہیں ما جو کانو تھے وہ بھی جس کا یستہزیعونا وہ مزاق اڑاتے امت ان کے بہت سے معنی ہے مثلا جماعت امام طریقہ مدت یہاں مدت مراد ہے اور معدودت ان کے مانا تھوڑی سی کیونکہ زیادہ چیز کی گنتی نہیں ہوا کرتی اور جو چیز گینی جا سکے وہ آخر ختم ہو جاتی ہے ان کے دل میں کفر و شرک اس طرح بیٹھ کیا ہے کہ اس سے چھٹکارہ ہی نہیں ملتا ہے اگر ہم عذاب کو ان پر کچھ مقررہ مدت کے لیے ٹال دیں تو یہ اس کو نہ آنے والا جان کر جلدی آنے کا مطالبہ شروع کر دیتے ہیں یہاں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تخیر پر انسان کو غفلت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اس کی غرف کسی بھی وقت ہو سکتی ہے والا ان البتہ اگر عذابنا ہم چکھائیں الانسانا انسان کو مننا اپنی طرف سے رحمتن رحمت سمہ پھر نزعنا ہا چھین لے ہم اس کو منہو اس سے انہو بے شک وہ لا یعوسن البتہ مہت مایوس ہونے والا کفورن بہت ناشکرہ ہے انسان میں یہ کمزوری ہے کہ کوئی رحمت صرف چکنے کے بعد یعنی تھوڑی سی نعمت صرف کچھ دیر کے لیے ملنے کے بعد چھین جائے تو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں اس طرح بھولتا ہے کہ آئندہ کے لیے اس کی تمام نعمتوں سے ناؤمید ہو جاتا ہے یہی اس کی ناشکری اور نعمت کا انکار ہے ولئن اور البتہ اگر ازکناہو ہم چکھائیں اسے نعماء اسائشیں بعدا بعد ذراء تکلیف کے مستہو جو پہنچی ہے اسے لا یقولنہ البتہ وہ ضرور کہے گا زہابہ دور ہو گئیں اسے جیاتو برائیاں انی مجھ سے انہو بے شک وہ لفارحن البتہ بہت اترانے والا فخورن بہت فخر کرنے والا ہے ان دونوں آیات میں انسان کی تنگزرفی اور ناشکری کا نقشہ پیش کیا گیا ہے نعمتوں کے بعد اگر وہ کسی وقت مصیبت آ جائے تو ناؤمید اور مایوس ہو جاتا ہے اور اگر سکتی کے بعد آسانی مل جائے تو کہنے لگتا ہے بس اب برا وقت تل گیا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے لانکہ اسے چاہیے تھا کہ پچھلی حالت کو فراموش نہ کرتا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور اس کے احسانات کے سامنے جھک جاتا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے متعلق کیا